ہائی فرنڈز میں پروندر خارل فرنڈز آج کی ہماری گیم ارویند سونکر بھائی کی ویڈیو ریکویسٹ کی ہے اور یہ گیم پھر دوبارہ نن آدھر دن مکھائل ٹال کی ہے فرنڈز میرے خیال سے مکھائل ٹال کے جتنے پرشنسک بھارت میں ہوں گے اتنے شاید ریشیا میں بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہر چوتھی یا پانچوی گیم مجھے مکھائل ٹال کی ہی بنانی پڑتی ہے پر ایسا ہو بھی کیونکہ ان کی گیم ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہاں 1979 میں کیریس موموریل ٹورنمنٹ کے سولوے راؤنڈ میں مکھائل ٹال کا مقابلہ تھا فنلینڈ کے گرینڈ ماستر یرزو اے رینٹنین کے ساتھ اور فرنڈز مکھائل ٹال کی گیم پھر وہی بات میں اکثر جو کہتا ہوں کہ ہوتی ہے کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے کتنا بھی کتنی بھی بار دیکھیں ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اور ایسا ہی کوئی کومبینیشن ہم لوگ شاید اس گیم سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو آئیے فرنڈز سیدہ اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شہوات کی مکھائل ٹال نے ای فور کے ساتھ تو سیسیلینڈ ڈیفینس سے یہاں یہ جو نے شروع کیا سی فائی نائٹ ایف تھری نائٹ سی سکس بشپ بی فائی دن ای سکس اور اس کے بعد یہاں سب سے پہلے مکھائل ٹال نے کیسل کیا نائٹ اٹ جی کوز تو ای سیون دن نائٹ سی تری تو ای سکس بشپ کو ہٹانا ہی ہوگا تو بشپ ٹکس سی سکس نائٹ ٹکس سی سکس دن دی فور سی ٹکس دی فور نائٹ ٹکس دی فور دی سکس دن روک ای فون بشپ دی سیون تو نائٹ ٹکس سی سکس بی ٹکس سی سکس کوئن جی فور اور فرنڈز یہاں اس کوئن کے جی فور سکوائر پر آنے کا اصلی مقصد ابھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن مکھائل ٹکس کو شاید یہاں سے کچھ اس گیم میں نظر آ رہا تھا بلیک نے یہاں کیا ای فائیب کوئن پر ڈسکوورڈ اٹیک بنایا اپنے لائٹ سکوائر بشپ تو کوئن گئی جی تھری سکوائر پر ایف سکس اور یہاں یہ ایف سکس مو بلیک کی پرابلم ہے کہ جب سے کوئن اس جی فائل میں آئی ہے تو اپنے بشپ کے بھی آرام سے ڈیولپن نہیں کر سکتا تو اٹ میلز بلیک کم سے کم اور کسل تو بلکل بھی نہیں کرے گا بشپ ای تری تو کنگ ایف سیون روک اٹ اے گوز تو دی ون دن بشپ ای سیون نائٹ اے فور روک بی ایٹ دن بی تری روک ای ون تو سی فور سی فائیب نائٹ سی تری دن بشپ ایف ایٹ تو ایف فور کنگ جی ایٹ اور اب یہاں سینٹر میں کس طرح سے پون ایکشنز کیے جائے مکھائل ٹال کر سکتے تھے ایف ٹیک سی فائیب تو دی ٹیک سی فائیب روک دی تری وائیڈ یہاں اپنے روک سی بیٹری تیار کر کے کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتا تھا تو اب بلیک کو کرنا ہی ہوتا روک سی ایٹ اس میں کوئی زیادہ خاص مزہ نہیں ہے مزہ اسی میں ہے جو مکھائل ٹالنے یہاں کیا تھا انہوں نے اپنے روک کو ایف ون سکوئر پر پلیس کیا کوئن سی ایٹ اور یہاں اس کوئن کے سی ایٹ سکوئر پر آنے کے بعد آخر کیا جی ہوتا ہے ایف ٹیک سی فائیب ایف ٹیک سی فائیب دن نائٹ ڈی فائیب کنگ ایچ ایٹ اور یہاں فرینڈز اس گیم میں کمپلیٹ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے مکھائل ٹال کے اٹیک کا روک ایف سیون وائٹ کا روک سیونتھ رینک میں اور بھی ٹونٹی تھرڈ مو پر بیشپ جی فور اور یہاں روک پر اٹیک ہے اور اب وائٹ کو کیا کرنا چاہیے مکھائل ٹال چاہتے تو اپنے روک کو ایف ون سکوئر پر لے آتے چاہتے کیا ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے اور اگر یہاں سے یہ ماغے بڑھتی ہے تو بلیک یہاں کیا کرے گا بیشپ ایچ فائیب دوسرے روک پر اٹیک بنائے گا تو بیشپ ایچ سکس یہاں ٹیک ٹیکس وائٹ کے فیور میں اور اب بلیک کیا کرے اگر وہ یہاں اس روک کو لے بیشپ ٹیکس ایف سیمن تو اس کے بعد روک ٹیکس ایف سیمن اور پھر وہی اٹیک ہوگا تو وہ یہاں بلیک کو کرنا ہی ہوگا جی سکس ادر وائز اسے یہاں آٹومیٹکلی چیک میٹ ہو جائے گی تو نائٹ ایف سکس اور یہاں اگلے موو میں چیک میٹ کی تھیٹ روک بی سیمن شاید یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس چیک میٹ سے بچنے تو روک ٹیکس ایچ سیمن چیک روک ٹیکس ایچ سیمن لیکن کوئن ٹیکس جی سکس کے بعد اب یہاں بلیک اس آنے والی چیک میٹ کو کس طرح سے بچ پائے گا روک جی سیمن ٹیمپریری موو ہے بیشپ ٹیکس جی سیمن چیک بیشپ ٹیکس جی سیمن دین کوئن ایچ سیمن چیک اور میٹ ہوگی تو وائٹ کا روک اب بالکل بھی نہیں لیا جا سکتا اور اگر بلیک یہاں اس بیشپ کو لے جی ٹیکس ایچ سکس تو یہ گیم میں کیا ہو سکتا ہے روک ٹیکس ایچ سیمن ٹیکس ایچ سیمن تو نائٹ ایچ سکس چیک اور اے بیکنگ صرف ایچ ایچ سکوئر پر دین کوئن جی ایچ چیک اور یہاں یہ میٹ ہوگی یہاں اس پوزیشن سے بلیک ضرور سوچ رہا ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس بیشپ کو ایچ سکوئر پر کیوں روک کے رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی سیچویشن ایسی ہو گئی ہے بلکہ فرنڈز یہاں مکھال ٹال نے اپنے اس روک کو بھی نہیں بچایا انہوں نے یہاں اپنے نائٹ کو پان کے اوپر رکھ دیا انہوں نے یہاں کیا نائٹ ایف سکس اور انہیں یہاں ایسا کیا نظر آ رہا ہے اس نائٹ ایف سکس موگ میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے بلیک نے یہاں کیا جی ٹیکس ایف سکس تو کوئن ایچ ہو اوکے یہاں ڈیریک چیک میٹ کی تھرٹ ہے تو اس کا ڈیفینس یہاں بلیک نے کیا بیشپ کو جی سیمن سکوئر پر لگا کر لیکن وائٹ کے پاس ابھی اٹیک بھی اور بھی پیسز ہے انہوں نے یہاں کیا بیشپ ایچ سکس اور یہاں کلیر ایڈوانٹیج وائٹ کو ہے لیکن یرجو کو یہ اٹیک نظر نہیں آیا انہوں نے یہاں وائٹ کے رکھ کو لیا بیشپ ٹیکس دی ون اور جو ڈیفینس وہ اپنی اس گیم میں کر سکتے تھے وہ یہاں اس موقع کو چوک گئے مکھائل ٹال نے یہاں کیا بیشپ ٹیکس جی سیون چیک تو یہ کنگ گیا جی ایٹ سکوئر پر رکھ پر اٹیک ہے لیکن بیشپ ایچ ایٹ اور میرے خیال سے آپ اگر ندیکھ پا رہی ہوں گے تو بلیک اب المسٹ چیک میٹ ہونے والا ہے کیونکہ اگر یہاں بلیک کریں کنگ ٹیکس ایچ ایٹ تو اس کے بعد کوئنٹیکس ایچ سیون چیک اور یہاں یہ میٹ ہوگی تو بلیک نے یہاں کیا کنگ ٹیکس ایف سیون لیکن میٹ تو اس کے بعد بھی ہوگی کیونکہ کوئنٹیکس ایف سکس چیک کے بعد اب یہ کنگ کہاں جائے گا پرابلم بلیک کے ساتھ کی اس کا ایروک بڑے ہی گل سکوئر پر ہے تو کنگ کے جانے کے لیے کوئی بھی ایسکیپنگ سکوئر نہیں ہے یہ کنگ کے لیے فورسٹ موو ہے جی ایٹ سکوئر پر جانے کا لیکن فائنل موو فرم مکھائل ٹال کوئن جی سیون چیک اور یہاں یہ میٹ فرینڈز میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں اس ٹونٹی تھرڈ موو پر جب وائٹ نے اپنے اس روک کو سیونتھ رینکل پلیس کیا تھا کیا مکھائل ٹال نے آگے آنے والے ان سات مووز کو دیکھ لیا تھا کیوئے تیس میں موو پر اس پوزیشن کو اچیو کر لیں گے یہ کام صرف مکھائل ٹال ہی کر سکتے ہیں اور فرنڈز میں آئے اس ویڈیو کو ہینڈ کرنے سے پہلے ارونت سون کر بھائی کا دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنی انٹرسٹنگ کے بارے میں ہم سب ہی لئے ہوگے پتا ہے اور معاشرت ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گلو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس کا مجھے بے حدنز آ رہے گا تھینکی فور ووچھیں بائی فرمائے